شہزاد امران صحترہ امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ این اے باسٹھ راول پنڈی صدر مسیحی تحریک بیداری نے بتایا کہ چند دن پہلے کنول شہزاد نامی شخص نے بائیبل مقدس کی توہین کی تھی پولیس کی مدیت میں اس پہ زیر دفعہ دو نو آٹھ تے پے کے تحت تھانہ مورگا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا آج ہماری پوری ٹیم کی سی پی اور آول پنڈی خالد حمدانی صاحب سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہماری درخواست پر کے اس پر جو اس نے جرم کیا ہے اس کے تحت دو سو پچانوے اے اور سائبر کرائیم اور پیپکہ ارڈیننس کے ساتھ دفعات شامل کی جائیں جس پر سی پی او صاحب کی ہدایت پر ایڈیشنل ایس ایچ او شبیر صاحب نے ملزم کے خلاف دفعات کو شامل کر لیا گیا اور روبن داؤد ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اور ہنوک سہترا چیئرمین ہنوک ویلفیر ٹرسٹ اور شہباز نار صاحب کی مدیت میں مقدمہ کا اندراج کر لیا گیا اس موقع پر بابر شہزاد سہترا بھی موجود تھے جی ہم اس وقت تھانا مورگا میں ہیں ابھی ہم اس سے پہلے ہماری سی پی او صاحب سے ملاقات ہوئی وہ جو ایک ایشو بیبل کی بے حرمتی کا چل رہا تھا جو جس شخص نے بیبل کی بے حرمتی کی اس پہ جو دفعہ تھی وہ دو سو اٹھاون لگی ہوئی تھی ہم نے آج بابر سہترا صاحب کی مدیت میں ہنوک ویلفیر ٹرسٹ کے جو چیئرمین ہیں ان کی مدیت میں شباز نار کی مدیت میں اور روبن داؤت ایڈوکیٹ جو ہیں ہمارے لیگل ایڈوائزر ان کی مدیت میں ہم نے درخواست دی ہے اور اس میں جو ہے وہ دو سو پچانوے اے اور سائیبر کرائم ایکٹ کے تحت سی پی او صاحب نے اور ایس ایچو صاحب نے ہمیں یقین دانی کرائی ہے کہ کل تک جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ایف آئی آر نئی جو اس میں اندراج ہو جے گا اس میں تطینہ بیان یا جو بھی انہوں نے قانونی کاروی کرنیا ہو جے گا میری تمام دنیا میں مسیحوں سے جو اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ یہ دو سو اٹھاون کیوں لگی میرے یسو کے فضل سے خداون کے فضل سے اور سی پی او صاحب کی اور پنجاب فلیس کی میربانی کی وجہ سے جو ہے وہ ملزموں کو جو ہے وہ اس قانون کے مطابق سخت سے سخت خدا دی جائے گی اور ان کے قانون کے تحتی مقدمہ درج ہوگا بہت شکریہ ہم شبیر صاحب کے بھی بہت شکر بزار رہے ہیں ایس ایچو صاحب کے سی پیو صاحب کے بھی میں ایک برطبا پھر بابر صاحب شباز نار صاحب اور اپنی پوری ٹیم جو ہمارے ساتھ ملک بر میں کام کر رہی ہے ان کی طرف سے اپنی قوم کو اس چیز کی یہی ذات پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کے خلاف جو ایکٹ بنتا ہے توہین مذہب کا اسی خلاف حفیظت دیو بہت شکریہ شکریہ